دارالخیر فانڈیشن ناظرین اکرام ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی عربی کا مقولہ ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اسی طریقے سے ایک مسئل ہے عربی میں ہی جیسا بھو گے ویسا کٹو گے اور ایک قائدہ ہے شریعت کا بدلہ عمل کے جنس سے ہی ہوتا ہے جس کوالٹی کا ہم عمل کرتے ہیں ویسے ہی بدلے کے ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ویسے ہی بدلہ عام طور پر ملتا ہے اب اگر دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا برطاو کیا جائے گا اگر ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ برا برطاو کرتے ہیں برا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا اگر ہم لوگوں کے راستوں میں پھول بچھاتے ہیں تو ہمارے راستے میں بھی انشاءاللہ پھول بچھائے جائیں گے ہمیں اس کی امید رکھنی چاہیے اگر ہم دوسروں کے راستوں میں کانٹے بوتے ہیں تو ہمارے بھی راستے میں کوئی کانٹے بوئے گا اگر ہم دوسروں کی راہوں میں خندق کھوتے ہیں کھائی کھوتے ہیں تو ہماری بھی راہوں میں کوئی کھائی کھو دے گا کھندق کھو دے گا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے عام طور پر ایسا ہوتا ہے اور بہت کم ہی اس کے برخلاف ہوتا ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے بچے بھی عام طور پر نافرمان ہوتے ہیں تو بدلہ عمل کے جنس اسے ہوتا ہے جیسا ہم عمل کریں گے ویسے ہمیں بدلے کیوں امید رکھنی چاہیے آخرت میں بھی آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے اگر ہم دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور اگر ہم برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں سیاہکاریوں پر سیاہکاریاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا اللہ ہمیں نجات دے دے گا اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لئے کر کیا رہے ہیں ہماری تیاری کیا ہے دنیا کے اندر تو ہمیشہ یہ فارمولہ یاد رکھنا چاہیے کہ الجزاؤ من جنس العمل بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی دیکھیں یہ ایک مقولہ ہے لیکن شریعت میں اگر اس کی دلیلیں آپ جھوڑنے جائیں کتاب و سنت میں بہت ساری دلیلیں آپ کو مل جائیں گی میں آپ کو چند دلیلیں قرآن سے اور کچھ دلیلیں احادیث کے ذخیرے سے دیتا ہوں قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کما تدین و تدان منافقین مومنوں کا مزاق اڑاتے تھے قرآن نے اس کا نقشہ کیچا ہے سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں کہ منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کا مزاق اڑا رہے ہیں اور جب مومنوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں نتیجہ کیا ہوا بدلے کے طور پہ اللہ یستہزئو بہم ویمددہم فی تغیانہم یعمہم اللہ نے بین کا مزاق اڑا ہے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ بنو اسرائیل کے کفار کے بارے میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رشید دعو اور پیچ اختیار کرنے کی کوشش کی تو جب انہوں نے دعو کھیلنا چاہا تو اللہ نے دعو کھیلا کیا کیا اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شباحت ایک آدمی پہ ڈال دی اور انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر کے سولی پہ چڑھا دی اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے پھانسی دے دی جبکہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو اسی لئے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دعو کھیلا تو اللہ نے بھی دعو کھیلا اور اللہ سب سے زیادہ دعو کھیلنے والا ہے لیکن یہ مزاک اڑانا دعو کھیلنا یہ اللہ کی صفت ذاتی یا مستقلا نہیں ہے اللہ بدلے کے طور پہ ایسا کرتا ہے مقابلے کے طور پہ ایسا کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن کے زخیرے میں آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے عوامر کو فالو کریں اور اس کے نواحی سے بچ جائیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا عزراہ غیب اللہ ہماری مدد کرے گا حدیث کے اندر آیا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اسی طریقے سے اللہ جللہ شان رو فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ بدلہ ہی تو ہے الجزاو من جنسی لعمل یہ فرمولا آپ دیکھتے جائیں کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور حدیث قدسی ہے اِذَا ذَكَرَنِ عَبْدِ فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا بہت ساری مثالیں ہیں آئیہ حدیث کے زخیرے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ اِرْحَمُكُمْ مَن فِي السَّمَا تم زمین والوں پر رحم کرو نتیجہ کیا ہوگا اس کا بدلہ کیا ہوگا جیسا تم کر رہے ہو اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی اس کی پریشانی دور کر دے گا اور جو دنیا میں کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے اور اس کے بعد آگے فرمایا من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ جو اپنے مسلمان بھائی کو عیوب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال لیں گے دیکھئے وہی فرمولہ الجزاو من جلس العمل جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسے ملے گا اور اللہ من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ جو مومن بھائی کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت میں اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے اور جو اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تو یہی فرمولہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے اور کبھی بھی کسی کو اپنی ذات سے آپ تکلیف مت پہنچائیے کسی کی عزت نفس پہ آپ حملے نہیں کیجئے کسی کی عفت و عصمت پہ ڈاکے نہیں ڈالیے اگر کوئی کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت تار تار کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی بہن بیٹی کی کوئی عزت تار تار کرے گا اگر دوسروں کی یہ عزت نفس پہ ہم حملہ کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت نفس پہ حملہ کرے گا اگر ہم دوسروں کو کہیں سر محفل زلیل کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں تو ہو سکتا کوئی ہمیں بھی سر محفل کہیں ظلیل و رسوہ کر دے تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کریں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں ہمارے ساتھ بھی اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا اللہ کے بندے بھی آسانی کا معاملہ کریں گے تو ہمیں ہر وقت اس فارمولے اور اس قائدے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ